اسلام علیکم دوستو اور برسرگو یہ ہے سمائل ٹو جنہ اس چہرے پر مسکرات لے کے آؤ کیونکہ آج میں آپ کے لیے بہت اچھی اور اہم خبر لے کے آ رہا ہوں یہ یوکے سوشل میڈیا ہے مسلمانوں کے ہاں یہ چیز پھیل رہی ہے ایک یو ایس امریکی پادری اور کوئی عام پادری نہیں ہے یہ ہے یہ ہائی لیول کا پادری ہے جو صحیح مذہبی ہوتے اور روحانیت کی طرف توجہ رکھتے اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کا نام ہے فادر ہیلیرین ہیگی ہیلیرین ہیگی تو اب اس کا نام ہو گیا ہے سید عبداللطیف ماشاءاللہ تو وہ رہتا تھا ایک عیسائی خان کا میں اور جس طرح میں نے بولا وہ ایک پریسٹ اور منک ہوتا تھا جس کو کہتے ہیں پادری اور راہب اسلام کے اندر منکھوڈ جو بغیر شادی کے مسجد میں رہنا سارا سارا دن عبادت کرنا کھانا 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 اور یہ اسلام میں نہیں ہے پہلے ہوتا تھا پہلے وقتوں میں لیکن اب نہیں ہے خیر تو ان کی بلوگ وائرل ہوگی تو عام طور پر ہوتا ہے نا ہمارے ہاں وٹس ایپ اور میسیج بیج دیتے ہیں کہ مسٹر بین نے اسلام اکسپٹ کر لیا یا فلان نے اسلام اکسپٹ کر لیا لیکن یہ کافی ہینڈلز نے ریپورٹ کیا ہے یوکے کے اندر علم فیڈ ہے انہوں نے ریپورٹ کیا ہے اور ان کا نام جو ہے سعید عبداللطیف جو مسلمان بنے انہوں نے بلوگ بھی لکھی ہے بقاعدہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ان کی بلوگ ہے جس میں انہوں نے اپنی لمبی تشریح نہیں کی پس انہوں نے بولا کہ بیس سال پہلے میرے دماغ میں اسلام کا بیج کسی نے بویا تھا اور وہ سبحان اللہ بیس سال لگے تو وہ پھر بلوم ہوا وہ پھر کھلا اور نکلا تو ظاہر ہے وہ خانکا میں تھے تو بندہ ایک عیسائی خانکا میں مسلمان بھی ہو مطلب یہ کمپیٹیبل نہیں ہے اور اس کلپ میں آپ کو نظر آیا کہ ایک عیسائی کہہ رہا ہے کہ دیکھو دعا مانگو واقعی میں نے یہ خبر کنفرم کی ہے کہ انہوں نے کرسچینٹی عیسائیت چھوڑ دی تو اب مسلمان ہو گئے تو کئی پوسٹ سے یہ بھی آپ دیکھو ٹوئٹ کس نے کی کہہ رہے کہ دعا مانگو دعا مانگو کہ مطلب ان کو ہدایت ملے دیکھو دعا ہی تو ان کو لگی ہے جس کی وجہ سے ان کو ہدایت ملی ہے اور دیکھو سوچنے کی بھی بات ہوتی ہے جو عیسائی ہے کوئی بتنی آپ سن رہے ہو پاکستان میں بھی کافی عیسائی ہے یا انڈیا میں بھی کافی ہیں دیکھو اگر ہائی لیول کا ایک پادری جو اتنے سال خان کا میں اس نے وقت گزارا ہے مانسٹری میں اس کی سوچ آخر تک پہنچی ہے کہ اسلام ہی حقیقت ہے کیا آپ کو غور و فکر اس بات پر نہیں کرنا چاہیے یہ آسان ہے کہنے کے لیے کہ اوہ دیکھو اس نے مذہب چھوڑ دیا پوچھو کیوں اور دیکھو عام بندہ نہیں ہے آپ کا ہائی لیول کا بندہ ہے اس نے عیسائیت کیوں چھوڑی دیکھو اگر عیسائیت پر بندہ غور کرے تو وہ ٹرینیٹی پر مانتے مطلب فادر اس کو گوڈ کہتے سن جیزس اور ہولی سپیرٹ یہ تین تین ہے لیکن ایک ہے یہ چھوٹے بچوں کو اتنا سمپل عقیدہ نہیں بندہ بتا سکتا اسلام کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیجے ہوئے رسول ہیں سمپل چھوٹے بچے کو بھی بندہ بتا سکتا ہے دیکھو اسلام کے پانچ پیلر ہے شہادت، نماز، زکاة، روزے اور حج یہ فائیو پیلر ہے فائیو کھمب ہے اسلام کے اور دوسری یہ بھی بات عیسائیت کے اندر جو بائبل ہے کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی پرانی بائبل ان کے پاس نہیں ہے جس کو کاربن ڈیٹ کیا جائے ایک طریقہ ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کس زمانے کی تھی کاربن ڈیٹنگ سائنٹیفک میتھڈ ہے اسلام کی جو قرآن ہے ہمارے پاس منیوسکرپٹ ہے ادھر یوکے کے اندر یونیورسٹی آف برمنگم کے اندر اس کو کاربن ڈیٹ کیا گیا ہے عام بندے نے نہیں یونیورسٹی آف اکسورڈ نے کاربن ڈیٹ کیا اور بقاعدہ بولا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے عثمان کے وقت جس کو 568 سے 645CE تک اس کا ٹائم ہے ہمارے پاس ہے منیوسکرپٹ لیکن یہودی نصارہ یہ نہیں کہہ سکتے ہندو نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس ویداز ہے وہی ویداز جو جب نازل ہوئی تھی اسی وقت کے یہودی نصارہ یہ نہیں کہہ سکتے لیکن مسلمان کہہ سکتے ہیں اور اگر آپ بائبل میں دیکھو عجیب عجیب چیزیں ہیں سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوگے لوت علیہ السلام کو کہتے کہ ایک ان کی بیٹی نے ان کو ڈرنک کر دیا شراب پلا کے تو بیکا دیا پھر ان کے ساتھ غلط ناجائز رشتہ کیا تو پرگنٹ ہوگی دوسرے دن ان کی دوسری بیٹی نے بلکل اسی طرح کیا یہ کس طرح کی جہالت ہے یہ کس طرح کی کتاب ہے غور اور فکر کی بات ہے بک آو ایزکیل میں بندہ دیکھ لے کہ پرائیوٹ پارٹس جو شرم گائے اس کا سائز بتا رہے اس سے کیا نکلتا ہے بتا رہے الحمدللہ اسلام کے لئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم اس کی دعوت کر سکے ایسے اس کا حق ادا کر سکے کیونکہ دیکھو لوگ ترس رہے اس مذہب کے لئے لیکن ہم دنیا میں کھو گے انہی کی رنگ میں رنگیں لیکن ان کو ہدایت کی ضرورت ہے اس لئے یوکے کے اندر فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن جو انصار ریلیجن سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے وہ ہے اسلام کیوں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے خدا کی طرف سے آیا ہے اب رمضان بھی آ رہا ہے غور اور فکر ہم کرے اور اللہ کے ہم قریب ہوں اللہ کے ہم قریب ہوں اور دیکھو ایک پادری سالوں کا پادری بیس سال بعد اس کی ہدایت ہی تھی آپ کی فیملی میں بھی اگر کوئی ہے یا آپ کے آس پاس کوئی ہے جس کو آپ دعوت دیتے ہو جس کی آپ اصلاح کرتے ہو یہ نہیں سمجھا کرو کہ بس میں نے آج ایڈوائز دی ہے تو کل عمل کرنا چاہیے کل کو چھوڑو ہم کہتے ہیں آج اور آج کو بھی چھوڑو اے اسی وقت میری بات کو آپ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے دیکھو یہ چیز ہمیں اپنی دل سے نکالنی چاہیے کہ ہدایت اللہ تعالی سے آتی ہے ہم بیج بوتے اپنے تحجد پڑھ کے آنسو گراتے اس بیج کی اوپر جو پھر گروہ ہوتا ہے اور باقی اللہ کی طرف چھوڑتے دیکھو ابو طالب انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو دعوت دیتے تھے لیکن ان کی قسمت میں نہیں لکھا تھا کوئی ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بس دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ ایک جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہدایت ہمارے ہاتھ میں اللہ ان ایکس پادری کو استقامت دے اور مسلمان جو ان کے آس پاس ہے ان کو ان کو سمجھنے کی توفیق دیکھیں کہ کبھی ہوتے نا مسلمان کوئی بنتا ہے تو کہتے ہیں اب آپ یہ نہیں کرتے یہ نہیں کرتے یہ نہیں کرتے لسٹ شروع ہو جاتے لیکن اگر آپ قرآن دیکھو جب قرآن شروع ہوا تھا تو شروع میں ہوتا تھا کہ یہ جنت ہے یہ جہنم ہے اور فضائل پیش کیے جاتے تھے اور انکریجمنٹ یہ بعد میں آئے تھے کہ یہ چیز کر سکتے اور یہ چیز نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق تعافیٰ فرمائیں ادھے تک چھوڑتے until next time السلام علیکم